افغانستان میں تالیبان کے کنٹرول کے بعد یونیویسٹیز کھل گئی ہیں کابل کندھار اور ہیرات سمیت دیگر شہروں میں تعلیمی سرگرمیوں کی تصاویر سامنے آ گئی ہیں تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان پردہ یا بوٹز لگا دیا گیا ہے افغان یونیویسٹیز کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہیں تالیبان کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ کلاس روم میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان پردے یا بوٹز قابل قبول ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شرعی اصولوں کے تحت اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں تالیبان کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان میں وسائل محدود اور افرادی قوت کی کمی ہے تاہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو اسلامی قوانین کی روشنی میں بہترین انداز میں چلایا جا سکتے ہیں تالیبان نے خواتین کے لیے باہر نکلتے وقت پردہ لازم قرار دیا ہے دوسری جانب تالیبان جلد اپنی نئی حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تالیبان کی جانب سے ٹوٹر پر کہا گیا ہے کہ اسلامی امارات میں پاکستان، ترکی، قطر، روس، چین اور ایران کو نئی حکومت کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے ادھر روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس افغان حکومت کی تقریب حلف برداری میں شرکت اور تالیبان حکومت کی معاونت کرے گا لیکن صرف تب ہی جب حکومت سازی تمام دھڑوں کو ملا کر کی گئی ہو